بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قنیزان زہرہ و منتظرین امام زمہ شیعت کی تاریخ میں شہزادی کونم سیدت النساء العالمین کے خطبہ فدق کو بہت اہمیت حاصل ہے بی بی کے اس خطبے کا یہ موجزہ ہے کہ صدقیاں گزرنے کے باوجود آج تک اس فصیح و بلی خطبے کے اسرار و رموز پوری طرح آشکار نہیں ہو سکے جید علماء کرام مجتہدین اور مراجعہ کرام نے اس خطبے پر لا تعداد تفاصیل لکھی لیکن ابھی تک عقل انسانی اس کے رموز کو سمجھنے سے کاثر ہے جناب فاطمت الزہرہ نے اپنے حق کے لئے مدینہ کے تمام لوگوں سے مدد طلب کی شیعہ اور اہل سنت کی روایات کے مطابق جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول سے بار بار اپنے مطالبات کے ذریعے سے حجت تمام کرنے کے بعد مسجد نبی میں خطبہ فدق دیا اور خلیفہ اول اور اس کے مشیر خاص خلیفہ دوم سے اپنے غصب شدہ حق کو واپس لینے کے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب اور خاص طور پر انسار سے مدد کرنے کو کہا جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کے ذریعے سے جب خلیفہ اول کو شکست دے دی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی مصیبت کے غم کے امیق ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد انسار سے مخاطب ہو کر کہا اے جماعت بزرگان اے اس ملت کے طاقتور بازو اے دین کی حفاظت کرنے والوں میرے حق کے غزب ہونے میں تم نے یہ کیسی سستی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا ہے کہ میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ ہر شخص کا خیال اس کی اولاد کے احترام میں ملحوظے خاطر رکھا جاتا ہے تم لوگوں نے کتنی تیزی سے اس کال کے خلاف عمل کیا اگرچہ مجھے تم لوگوں سے یہی امید تھی اس کے باوجود کہ تم نے میرے حق کو واپس لینے کی طاقت اور قدرت ہے کہ تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں اور اب میں لا وارث ہو گئی ہوں اہ افسوس کہ بابا کے دنیا سے چلے جانا کتنا دردناک اور غمناک تھا ان کی وفات سے اس امت میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تمام نظام درہم برہم ہو گیا ان کے نا ہونے سے زمین تاریخ ہو گئے اگرچ نے اپنی روشنی کھو دی ہے تمام ستارے اپنے مدار سے ہٹ گئے ہیں آرزوں کی کشتی ڈوب گئی ہے اس سے غم کے پہاڑ جھگ گئے ہیں ان کی وفات سے تمام حرمتوں کو پامال کر دیا گیا اور خدا کی قسم یہ بڑا ہی بے نظیر حادثہ تھا ہاں یہ حتمی مقدر اور تقدیر تھی جس کو خدا نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کو پہلے ہی بتا دیا تھا اے انسار کی جماعت تم زندہ ہو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے میرے بھاوہ کی میراز کو اس طرح ظلم سے مجھ سے چھین کر لے جائیں میں نے اپنے اس خطاب میں دعوت دی اور تم سب کو ایک امتحان و آزمائش میں ڈال دیا ہے حالانکہ تمہارے پاس سب جنگی ساز و سامان تھا اور تم نیک کام اور احسان کرنے والے مشہور و معروف ہو لیکن اب تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم میری فریاد کو سن رہے ہو لیکن میری مدد نہیں کر رہے میرے عشقوں کو دیکھ رہے ہو لیکن غیرت مندی کا مظاہرہ نہیں کر رہے حالانکہ تم زمانہ ماضی میں شجاعت استقامت اور مشکلات کو تحمل سے برداشت کرنے والوں کی طرح معروف و مشہور تھے ہاں تم سب کو بہت احتیاط اور معرفت کے ساتھ تمہاری باطنی گمراہی اور ظلمت کی طرف متوجہ کر دیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل کا غم و غصہ اس طرح سے باہر آ گیا ہے میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے جس کو میں اپنے سینے میں نہیں روک پا رہی اور اس طرح سے میری زبان پر آ گیا جاؤ میرے غزب شدہ حق کو پامال کر کے لے جاؤ اور خلافت و فدق کی اس سواری کو اپنے ہاتھوں سے رام کرو اور سوار ہو جاؤ اس پر لیکن یہ ضرور یاد رکھنا اس سواری کے پاؤں اور پشت دونوں زخمی ہیں اس پر سوار ہونے کا ننگ و آر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے کیونکہ اس سواری پر خداوند کی مہر لگی ہوئی ہے اور جو بھی اس کو اپنے ساتھ لگانا چاہے گا وہ اس سوار کو ہمیشہ خدا کے غزب کی آگ کی طرف لے جائے گی خداوند نے ظالموں کے آہاتہ کیا ہوا ہے پس تم کہاں جا رہے ہو اور کدھر جا رہے ہو غور کرو میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی ہوں وہ پیغمبر کے جو تمہارے لیے بشیر اور نظیر تھا اور انہوں نے تمہیں خداوند کے سخت عذاب سے بھی آگاہ کیا تھا لیکن اب جو تمہارا دل ہے کرو ہم بھی تم سے بدلانیں گے لہٰذا تم بھی اس دن کے منتظر رہو اور ہم بھی اس دن کے ہی منتظر ہیں بی بی کے اس خطبہ فدق کا حوالہ تبریسی میں ہے علامہ باکر مجلسی نے بہار الانوار میں آہاتہ کیا اور اسی طرح اہل سنت کی بھی کئی مشہور قطب والا دیا گیا کیونکہ بی بی کا یہ مشہور خطبہ فدق تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے فدق کے مقدمے کو شہزادی کونین سیدت النساء العالمین نے تین مراحل میں حاکم وقت کے سامنے پیش دیا سب سے پہلا دعویٰ بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ نے کیا کہ باغ فدق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں شہزادی کو حبا کر دیا تھا حاکم وقت اور اس کے مشہور خلیفہ دوم نے فل فور بی بی کے اس دعوے کی تردید کر دی اور کہا کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویز ہے تو پیش کریں شہزادی کونین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحریر کردہ قبالہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے باغ فدق کی ملکیت بی بی زہرہ کے نام کی تھی پیش کیا لیکن قربان جائیں وہ بی بی جس کی صداقت پاکیزگی عظمت کو نجران کے اسائیوں نے تسلیم کیا اور مباحلے سے انکار کر دیا یہ کیسے مسلمان تھے جو شہزادی کے تمام دعووں کو مسترد کر رہے تھے بی بی کے پیش کردہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحریر کردہ قبالے کو نہ صرف مسترد کیا گیا جھٹلایا گیا بلکہ شیعہ سنی تاریخ کی مستند روایات میں ہے پھار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کہ ہم اس دستاویز کو تسلیم نہیں کرتے اور شہزادی سے کہا گیا اگر کوئی گواہ ہے جو ان کے دعوے کی تصدیق کرے تو پیش کیے جائیں تو شہزادی نے سب سے ایک پہلے کہا کہ میرے گواہ میرے شوہر امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب ہے حاکم وقت نے کہا ان کی گواہی قبول نہیں کیونکہ علی مرتضی آپ کے شوہر ہے بی بی نے کہا میرے گواہ میرے دونوں بچے ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی گواہی کو یہ کہہ کر جھٹلا دیا گیا کہ وہ بچے ہیں اور نابالے ہیں بی بی نے کہا میری گواہ میری کنیز امی ایمن ہے تو کہا گیا ان کی گواہی بھی تسلیم نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ کنیز ہیں اور عورت ہیں اب بی بی نے باغ فدق کے لیے اپنا دوسرا دعویٰ پیش کیا کہ یہ باغ میرا حق مجھے میراس پہ دے دو کیونکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہوں مجھے میرا حق میراس میں دے دو لیکن جواب میں ایک جھوٹی منگھڑت حدیث پیش کی گئی کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا شہزادی کونین سیدہ تنسائل آلمین نے قرآنی آیات کا حوالہ دے کر کہا کہ یہ کون سی منگھڑت حدیث ہے بی بی نے نہائی جلال میں خلیفہ اول کو مخافہ میں کس بدت کا اضافہ کر رہا ہے کہ تو تو اپنے باپ کا وارث ہو سکتا ہے لیکن میں اپنے والد کی وارث نہیں ہوں اور اس کے بعد بی بی نے حدیث کو یہ تردید کی کہ کوئی بھی ایسی حدیث جو قرآن سے منافق ہو قرآن کے احکامات کی تردید کرتی ہو وہ جھوٹی اور گھڑی ہوئی حدیث مسترد کی جاتی ہے لیکن تمام حقیقت کو جاننے کے باوجود بی بی کے اس دعوے کو بھی نہیں مانا گیا کہ باغ فدق کو ان کیوں وراثت میں دے دیا جائے اب بی بی نے تیسرا اور آخری دعویٰ کیا کہ میرا حق خم سمجھ کر مجھے دے دو کیونکہ میں سیدانی ہوں لیکن تنیزان زہرہ و منتظرین امام زمہ بی بی کے یہ تینوں دعوے جھٹلا دیئے گئے اور کہا گیا کہ ہم آپ کے ان تینوں دعووں کو تسلیم نہیں کر دے اور ہم کیونکہ یہ باغ فدق ہماری ملکیت ہے ہمارے پاس ہے ہم اہلِ بیت کو نہیں دیں گے جب خمس کا بھی انکار کر دیا گیا تو پھر میری شہسادی نے کوئی بات نہیں کی جنابِ سیدہ کو جس بات کی عذیت زندگی کے آخری سانس تک رہی اور اس کوڑے کے زخم کی تکلیف سے زیادہ وہ عذیتناک تھی کہ بی بی کو جھٹلایا گیا خلیفہِ اول نے یہی کہا تھا کہ تم جو دعویٰ کر رہی ہو تمہارے بابا نے تمہیں تحفہ دیا ہم نہیں مانتے تم غلط پیانی کر رہی ہم تسلیم نہیں کرتے وہ بی بی کے جن کے القاب ہیں سیدہ تاہرہ صدیقہ کہ وہ ان سے زیادہ سچ کوئی نہیں بولتا وہ سچ بولتی ہیں اور جھوٹ کا الزام بی بی کی روح اور دل پر کوڑے کے زخم سے زیادہ سنگین تھا سے زیادہ سنگین تھا کنیزانِ زہرہ و منتظرینِ امامِ زمان یہ تھے کچھ ہزائے جو باغِ فدق کے خطبے سے منصوب ہیں اور اس خطبے کو چھپانے کی بارہا کوشش کی جاتی ہے ان حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو مسلحت کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی پڑے رہے ہیں تاریخ پر جو مسلحت کے پردے ڈالے گئے ہیں کچھ شخصیات کو بچانے کے لیے لیکن بے شک ہم منتظر ہیں ہم منتظر ہیں اس منتقم کے کہ جو آئے گا اور انشاءاللہ تمام تمام ان نائنصافیوں کا بدلہ لے گا ہم منتظر ہیں اس امام کے جس کے دور میں ہم سانس لے رہے ہیں جس کی حکومت ہمارے سانسوں پر ہے پروردگارہ اس امام کے ظہور میں تاجید کر اور تمام قاتلانِ محمد و آلِ محمد سے روز اول سے لے کے روز جو ظلم دیا گیا جو جو ظلم کرنے والے سے ہر ظالم سے آ کر بدلہ لیں اور حقِ ظاہرہ چھین لینے والوں سے بدلہ لیں منتقمِ آلِ محمد کے ظہور میں تاجید ہو پروردگارہ ہمیں اذن ہو کہ جب ان کا ظہور ہو ہم اپنی قبروں سے اٹھ کر بھی انہیں لبیک کہیں بے شک تو ہی تمام دعاوں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد و عجل فرجہ دوسری خواب match راidas دوسری آلِ محمد پوزر